بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں ہسٹالوجی اور ریسپاریٹری سسٹم یا انفیکٹ لائک حسین آف تی ہسٹالوجی کے چپٹر نمبر سیونٹین کو ہم پڑھنے لگے ہیں سب سے پہلے اندرکٹی پیدا گراف میں بیسک سی باتیں بتاتے ہیں کہ ریسپاریٹری سسٹم کا جو بیسک فنکشن ہے وہ بلڈ تک آکسزن کو پہنچانا اور بلڈ سے کارپٹنگ سے کو ایلومنیٹ کرنا اور لیٹروں پٹروں یہ باتیں ہیں ٹھیک ہے پھر وہ کہتے ہیں بیسکلی دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے ریسپاریٹری سسٹم کو ایک کنڈکٹنگ ڈیویژن اور دوسرا ریسپاریٹری ڈیویژن کنڈکٹنگ ڈیویژن وہ ہے جس میں سے بات ہوا گزر رہی ہے بس نیزل کیویٹری، ٹریکیا وغیرہ یہ بس ایک پیسیج ہوئے ہے ائر کا اس کے اندر اس کا فنکشن کیا ہے ائر کو وارم کرنا، مویسن کرنا اور کوئی پارٹیکلز وغیرہ ہیں تو ان کو ہوا سے نکالنا، فلٹر وغیرہ کرنا ٹھیک ہے بس اتنا کام ہے اس کنڈکٹنگ ڈیویژن کا جس میں آپ کا لیرنگس آتا ہے آپ کا ٹریکی آتا ہے آپ کا برونکہ آتے ہیں کچھ ٹھیک ہے یہ اس کا کام ہو گیا دوسرا پارٹ ہے ریسپاریٹری ڈیویژن یہ وہ پارٹ ہے جہاں پہ گیسنس ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس آلویولو ڈکس ہیں اس میں آلویولو سیکس ہیں پلمندری ایٹریہ ہے آلویولائے ہیں ریسپاریٹری برونکیولز ہیں یہ سارا وہ پورشن ہے جہاں پہ گیسنس ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے آف آکسیجن اور کاربنڈا اکسائن بٹوین ایر اینڈ بلڈ ٹھیک ہے جہاں پہ آلویولائے میں ہی ہوتا ہے ایکسار پہ ایر ہوتا ہے ایکسار پہ بلڈ ہوتا ہے کاربنڈا اکسائن اور آکسیجن ایکسینج ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بات ہے آچھا اب زیادہ جو ریسپاریٹری سسٹم ہے اس میں جو اپیثیلیم میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریسپاریٹری اپیثیلیم ٹھیک ہے یہ کس ٹائپ کی اپیثیلیم ہے یہ بیسیکلی سوڈو سٹرٹیفائیڈ کولمنا سیلیٹڈ اپیثیلیم ہے سمجھ رہے ہیں بات کو اب ہم اس اپیثیلیم کا پڑھنے لگے ہیں کہ اس اپیثیلیم میں کس کس طرح کے سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سوڈو سٹرٹیفائیڈ وہ سیلز ہوتے ہیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سٹرٹیفائیڈ ہے یعنی لگ رہا ہوتا ہے ملٹیپل لیئر آف سیلز ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے لگ ہوتا نہیں رہا ہوتا ہے کیونکہ کچھ سیلز کے نیوکلیس اونچے ہوتے ہیں کچھ سیلز کے نیوکلیس نیچے ہوتے ہیں تو وہ نیوکلیس کی میں دو لیئر نظر آتی ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو سٹرٹیفائیڈ ہوگا ٹھیک ہو کیا بات اچھا جی اس ریسپیریٹری اپیثیلیم کے اندر ہسٹالوجی آف لائکوسائن کے مطابق پانچ طرح کے سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہو کیا ایک ایک سیلز ہم سٹڈی کرتے ہیں تو ریسپیریٹری اپیثیلیم ہماری کور ہو جائے گی سیمپل تھی چیز ہے وہ کونگوز سیلز ہوتے ہیں سیلیٹڈ کلمنر سیلز ہوتے ہیں گابلٹ سیلز ہوتے ہیں بیزل سیلز ہوتے ہیں برش سیلز ہوتے ہیں اور سمال گرنیول سیلز ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں سیلیٹڈ کلمنر سیلز کو تھرٹی پیسنڈ آتا سیلز اسی قسم کے ہوتے ہیں ان کی سرفیس کے اوپر تقریباً تین سو سیلیہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ان سیلیہ کے بالکل نیچے ڈھیے سارا مائٹوکانڈریہ موجود ہوتا ہے تاکہ وہ انرجی دے سکے اس سیلیہ کو موو کرنے کے لیے اس سیلیہ کے مومنٹ کے لیے اور فنکشن ان کا کیا ہوگا ظاہرے ویجے سیلیہ موو کرے گا اور جو اس کی اوپر موجود میوکس ہوگا اس میوکس کو ٹریول کرواتا جائے گا سائیڈ پر کتتلا جائے گا یہ اس کا فنکشن ہے سمبل سی چیز ہے بس جیسے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ بیزل ریجن میں اس کے نیوکلیس لوکینڈڈ ہوتا ہے اگر میں آپ کو ایک راف سی ڈیاگرام دکھاؤں تو یہ اگر آگے پاس اپی تھیلیہ موہر لمبی ساری اس کے ایک پارٹ ہے تو یہ دیکھئے گا سرفیس پہ تقریباً تین سو سیلیہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپی کل پورشن دیکھیں براڈ ہے اور بیس پہ جو پورشن ہے وہ نیرو ہے ٹھیک اور جو نیوکلیس ہیں وہ بیس کے قریب ہے ٹھیک ہو گیا اور جو اپی کل پورشن ہے با میں مائٹر کارنڈی اور ڈھیر ساری ہے تاکہ وہ سیلیہ کو نجی دے سکے تو بڑی سیپل سی بات ہے تھی کوئی ایسی اس میں کمپلیکس بات تھی نہیں نیکسٹ سیلز آتے ہیں ہمارے پاس گوبلیٹ سیلز یہ بھی تھرٹی پرشن آتے ہیں توٹل سیلز ہے انہیں اسپاریٹری اپی تھیلیم کے جو ٹوٹل سیلز ہے نا ان میں سے تھرٹی پرشن ہی سیلیٹیٹڈ ہوتے ہیں تھرٹی پرشن گوبلیٹ ہوتے ہیں تھرٹی پرشن بیزل ہوتے ہیں نینٹی پرشن ہو گیا اور باقی پانچ پرشن برش سیلز اور پانچ پرشن سمال گرنگل سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک دور پرشن ہمیں ساری ڈسکس کر لی اب آکے دیکھتے ہیں اچھا گوبلیٹ سیلز میں کیا ہوتا ہے گوبلیٹ سیلز بھی جو نا وہ اپی تھیلیا کے پوری تھکنیس کے مطلب اگر یہ سمجھو گوبلیٹ سیل ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوری تھکنیس میں ہے تھکنیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپی تھیلیم کی اس سرپیس پر بھی وہ سیل پہنچ ہے اور اس پر بھی اس کے برعکس کچھ سیل چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں جس طرح یہ سیل آپ دیکھ سکتے ہیں بیزل سیلز تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیس کو تو لگ رہے ہیں لیکن ٹاپ پہ نہیں لگ رہے تو ان کے لیے آپ یہ نہیں کہیں کہ ایکسٹینڈ تھوڈا تھکنیس ٹھیک ہے لیکن جو سیل ہوتے میوکینوجل ٹھیک ہے انہوں نے بیسل ایکسی بات ہے میوکس کو سکریڈ کرنا ہوتا ہے نیوکلیس اور سیل اور گنیلیس اس میں بھی بیس کے کنیب ہی ہوتی ہیں جھرے نیچے والے پورشن میں ہی ہوتی ہیں اور اوپر بیسل اس کا فنکشن کیا ہے میوکس کو ریلیز کرنا اس کا بیسل فنکشن کیا تھا سیلیا کو موک کروکر میوکس کو موک کروانا اس کا بیسل فنکشن کیا ہے موکس کو ریلیز کرنا تو یہ چیز ہم نے دیکھ لی وہ بتا رہے ہیں کہ موکس ریلیز کرتا ہے اور پر تھوڑا تھا موکس کا فنکشن بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیبریس وغیرہ کو ٹریک کرتا ہے اور آپ کے نکال دیتا ہے ہوا سے اور جو بھی بلا بلا باتے ہیں ٹھیک ہو گیا تیسرے نمبر پہ آگئے بیزل سیلز یہ بھی 30% ہوتی ہیں بیزل سیلز بیس کے قریب ہی ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیزل سیلز کو ٹھیک ہے یہ بیس کے قریب ہے یہ ٹاپ تک نہیں جاتے سمجھا گے ان دو کو سمجھے بیزل سیلز ہیں اور یہ ہے آگے پاس میں آکھا ہوں میں پلنگوں کونس ہے اچھا یہ دونوں کیا ہوگئے بیزل سیلز ان کا بھی اسی کام کیا ہے یہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور کنورٹ ہوتے ہیں دوسرے سیلز پہ زائد یہ بات ہے تو سیلی ایڈڈ سیلز ہیں انہوں نے مزید سیلی ایڈڈ نہیں بنا رہے البتہ بیزل سیلز ڈیوائیڈ کر کے تو ان کو سپلائے کرتے ہیں ان کو آپے ریزر و آف سٹیم سیلز کہتے ہیں کیونکہ یہ میٹوسز کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور باقی سیلز کو پروائیڈ کرتے ہیں ان میں کوئی گرنیوز وغیرہ نہیں ہوتے یا سب سے چکر نہیں ہے بس ان کا کام پروڈکسن کرنا ہی ہے پھر آجاتے ہیں برش سیلز تھوڑے ہوتے ہیں فائی پرسنٹ ہوتے ہیں برش سیلز اور یہ بھی پوری لیندھ کے کروس ہوتے ہیں یہ دیکھیں کوئی جس طرح کی ہوتے ہیں برش سیلز یہ دیکھ رہے ہیں یہ باٹم پہ بھی لگ رہا ہے ٹاپ پہ بھی لگ رہا ہے یہ ٹیڈر میڈا تھا لیکن یہ ہوتے ہیں آگے پاس برش سیلز ان کے پاس بیسک کے لیے آگے پاس سینسری مطلب یہ ان کی بیزل سرفس تک نرو اینڈنگز وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک طرح سے سینسری ریسیپٹرز وغیرہ فنکشن پلے کر رہے ہوتے ہیں ٹیک ہو گیا لارسٹ بٹ نوٹ تیلیسٹ یعنی ریسپانیٹی یہ پہ تھیلیم جب پانچ بار ٹائپ آف سیل ہوتا ہے وہ ہے سمال گرنیو سیلز اچھا یہ بڑے انٹرسٹنگ سے ہیں پہلے بات تو یہ ان کی شیپ اور لوکیشن وغیرہ جو ہے وہ that is very similar to the بیزل سیلز جس طرح یہ دیکھئے اگر بیزل سیلز ہیں تو یہ اسی طرح کے آپ کے پاس آپ کو نظر آئیں گے سمال گرنیو سیلز ان سیلز کے اندر دھیر سارے چھوٹے چھوٹے سے ممبرین باؤنڈڈ گرنیوز موجود ہوتے ہیں ٹیک ہے اور سنسری نرو فائبرز کے ساتھ یہ والے جو سیلز ہوتے ہیں ان کے سینیپٹک کنٹیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں کافی سارے سینیپسس فارم ہو رہا ہوتا ہے اس طرح سے کہہ لیں سمجھا رہی ہے بات کی اب یہ جو گرنیوز ہیں ان کے اندر مختلف قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں ٹیک ہے جیسے کیٹیکولامائن سیلٹونین کیلسٹونین تو یہ ان ہارمونز کو ریلیز کرتے ہیں سنسری نرو اس کو میسیج بھیتی ہے یا کوئی بھی طریقہ اور پھر آگے انہوں نے ان گرنیوز کو ریلیز کر دینا ہے سمجھنے بات کو اچھا یہ بھی اگر ہم الیکٹر مائکروسکوپ سے دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ اتنے ہشار سیلز ہیں کہ ان کی کچھ سائٹوپلازمک پروجیکشنز وہ یہاں اوپر سرپس تک بھی آ جاتی ہیں سمجھنے میری بات یہ آگے پاس سرپس ہے نا بیسیکلی تو ان سیلز کی کچھ سائٹوپلازمک پروجیکشنز وہ سرپس تک پہنچی ہوتی ہیں اور یہ سیلز کاربن ڈائوکسائیڈ اور آکسین کی کنسنٹریشنز کو بھی سنس کر لیتے ہیں یعنی یہ حساب لگا لیتے ہیں کہ آکسین کی کمی ہے تو اس حساب سے ہارمون ریلیز کر دیں گے جب ہارمون ریلیز کریں گے وہ ہارمون یہاں سے بلڈ پر جائے گا تو یہ اتنا اہم رول پلئر کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کہ یہ ان چیزوں کو بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ انہوں نے آپ بتایا تو یہ اتنا ایر ویس آلسو تو یہ اتنے خوشار سیلز ہیں یہاں تک تھی ہمارے پاس ریسپاریٹری اپیتھیلیم اب یہ تو ہوگی آپ کی ریسپاریٹری اپیتھیلیم جو آپ کے پورے ائر پیسنج میں موجود ہے ٹریکیہ میں بھی لیریکس میں بھی برانکہ میں بھی نیزل کیوٹیز میں بھی ہر جگہ البتہ نیزل کیوٹیز میں سونگنے کے لیے ایک اور ٹائپ آف اپ اپیتھیلیم بھی ہوتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں آل فیکٹری اپیتھیلیم اب درہ جلدی سے ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں آل فیکٹری اپیتھیلیم میں تین طرح کے سیلز ہوتے ہیں آل فیکٹری سیلز سسٹینٹیکولر سیلز اور بیزل سیلز ٹھیک ہے ایک ایک کام سٹیڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے آل فیکٹری سیلز آل فیکٹری سیلز آپ کے پاس بائی پولر نیورون ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جب بیچ پہ انہوں نے بنایا ہے آل فیکٹری سیل یہ ایک بائی پولر نیورون ہے اس پہ درمیان آپ نے دیکھتے ہیں سیل بوڈی ہے ٹھیک ہے یہ بیس کی طرف اس کا ایکزون آتا ہے اور یہ جو سرفیس ہے یعنی اگر کوئی بھی نیزل کیوٹی ہے تو اس طرف نیزل کیوٹی کی اوپن اے ہم نہیں دیکھا ہوگی ٹھیک ہے تو وہ جو سرفیس ہے اس سائیڈ پہ آپ دیکھتے ہیں ایک ڈینڈرائیٹ جا رہا ہے ٹھیک ہو کیا یہ ڈینڈرائیٹ اینڈ ہوتا ہے ایک سویلنگ میں اس سویلنگ کو ہم کہتے ہیں آل فیکٹری بیسیکل ٹھیک ہے یہ ڈینڈرائیٹ کی اینڈنگ میں ایک سویلنگ ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں آل فیکٹری بیسیکل یہ بھی بات سمجھے ہیں ابھی پھر آل فیکٹری بیسیکل سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلیا نکل رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آل فیکٹری بیسیکل سے سیلیا نکل رہے ہیں ان کو ہم بنا دیتے ہیں آل فیکٹری سیلیا ٹھیک ہے بڑی کلیئر سی بات ہے اس میں کچھ مشکل تو ہے نہیں اب تھوڑا تو آپ کو آل فیکٹری سیلیا کے بارے میں بتاہتے ہیں اس کا یہ شروع شروع کا پورشن ہوتا ہے اس کا تو سٹرکچر ہوتا ہے آپ کے وہی ٹپیکل سیلیا والا کے اردگردہ کے پاس نائن ڈبل اٹ مایکرو ٹیمیوز ہوتے ہیں اور سینٹر میں دو سنگل مایکرو ٹیمیوز تھے ٹھیک ہے شروع شروع میں اس کا سٹرکچر وہی ٹپیکل سیلیا والا ہوتا ہے اور آگے جا کے اس اور فیکٹری سیلیا کا سٹرکچر چھوڑا رہ جاتا ہے یعنی صرف سینٹرل ٹو سنگل مایکرو ٹیمیوز رہ جاتے ہیں اور اردگردہ جو دبا مایکرو ٹیمیوز تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں ٹھیکوں کے بات تو یہ آپ نے اور فیکٹری سیلیا کا تھوڑا سٹرکچر بھی دیکھ لیا اس اور فیکٹری سیلیا میں ڈائنین آرمز نہیں ہوتے جو کہ آرمز سیلیا میں ہوتے ہیں لیکن اس میں وہ نہیں ہوتے جس وجہ سے یہ اور فیکٹری سیلیا موف نہیں کر سکتا مطلب اس کا کام موومنٹ نہیں ہے تو پھر اس کا کام کیا ہے یہ سیلیا اوڈور کو سنس کرتا ہے سونگنے کے کام آتا ہے اس کے اوپر سنسز موجود ہوتے ہیں جو کہ سونگنے کے کام آتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو جب بھی کوئی سمیل ہوگی تو وہ یہاں سیلیا اس کو سنس کرے گا یہ اور فیکٹری سیلز کے پر آئے گی کرتے کرتے ایکزون اور یہاں سے آگے وہ مزید نیورانز کو اٹیچ ہوا وہ آگا اور فیکٹری سیلیا ظاہر اسی بات ہے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں ہوتی آگئی ٹھیک ہے تو یہ چیزہ پہ انہوں نے دینے تھی آل فیکٹری سیلیا کے بارے میں نیکس سیلز کی ٹائپ ہے ہمارے پاس سسٹینٹیکلو سیلز جس طرح نیورانز کا ساتھ گلیال سیلز ہوتے ہیں اسی طرح یہاں پہ آل فیکٹری سیلز کے سسٹینٹیکلو سیلز ہوتے ہیں جو کہ ان کو پروٹیکشن پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں نریشن پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں سپورٹ دے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ ستے ہیں آل فیکٹری سیل ہے اور یہ اس کے سائیڈوں پہ آگے پاس سسٹینٹیکلو سیلز ہے سسٹینٹیکلو سیلز کی سرفیس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا بہت سارے یہ مایکرو ویلائے فارم ہو رہے ہیں تو پہلی بات ان کی سرفیس پہ مایکرو ویلائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپیکل پورشن براڈ ہے بیس سے یہ نیرو ہے یہ تو مڑی جنرل سی بات ہے آجہ پھر دیکھنا مڑا کریم ہے ویسے تو بیس دیکھی جائے تو یہ بھی بیس تک جاتے ہیں یہ بھی بیس تک جاتے ہیں لیکن ویسے آل فیکٹری سیل کے کمپیرزن میں اگر نیوکلیس کو دیکھا جائے سسٹینٹیکلو سیلز کا نیوکلیس زیادہ سپرفیشل ہوتا ہے تو بس یہ اس میں بیسیک سی باتیں تک اس کے علاوہ سسٹینٹیکلو سیلز کے اندر ایک یلوش براؤن پیگمنٹ ہوتا ہے بس جس کی وجہ سے آل فیکٹری اپیتھیلیم یا آل فیکٹری میوکوزا کا کلر بھی آگے 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 یا یلو براؤنش ہوتا ہے یہ ایک سیمپل سی چیز تھی میوکوزا کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں یہ یہاں پہ سسٹینٹیکلو سیلز کو ویرمین نے بتا دیا لاشٹ میں آگیا بیزل سیلز بڑی سیمپل چیز جس طرح ہم نے وہاں بھی بیزل سیلز کو پڑھا تھا ریسپریٹری پیتھیلیم میں کہ یہ وہ سیلز ہوتے ہیں جو کہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور باقی سیلز کے پروڈکشن ان کا کام ہوتا ہے یہاں بھی وہی کام ہے کہ یہ مارٹسلز وغیرہ کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں بیس کے قریب رہتے ہیں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں بیس کے قریب ہیں ان کے نیوکلیس سب سے زیادہ نیچے ہوتے ہیں سیمپل چیز ہے پڑھیں گے پھر نیزل فیریکس پڑھیں گے پھر لیریکس پڑھیں گے سارے ہم سٹرکچرز پڑھیں گے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں نیزل کیوٹی کو نیزل کیوٹی کے جو سکن ہے پہلی بات تو یہ اس کے زیادہ سیمیشیس کلینڈز ہوتے ہیں سویٹ کلینڈز ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے لیکن کافی تھک بال ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ویبرسے یہ بات تو کچھ مشکل چیز نہیں ہے سویٹ کلینڈز ہیں سیمیشیس کلینڈز ہیں اور چھوٹے بالے جن کو کیا کہہ رہے ہیں ویبرسے اچھا دیکھیں ہم نے ریسپیریٹری پیسے بھی ہے کہ بہت سارے سٹرکچرز کو نیزل کیوٹی نیزل فیریکس لیریکس ٹریکیا وغیرہ کو ڈسکس کرنا ہے ان کی والز کو ڈسکس کرنا ہے والز کی لیرز کو ڈسکس کرنا ہے تو ایک لیر جو ان سارے سٹرکچرز میں موجود ہے ان سب میں آپ نے لکھنی ہے وہ ہے میوکوزا ٹھیک ہے نیزل کیوٹی میں ٹریکیا میں برانکا میں اس سب میں میوکوزا ہوگی ٹھیک اب میوکوزا میں دو چیزیں ہیں نمبر ایک اپیتھیلیم اور نمبر دو لیمنا پروپریا لیمنا پروپریا ایک کنیکٹیو ٹیسو کی لیرز ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم مختلف اب اس سارے سٹرکچرز کی ہم ڈسکس کریں گے اپیتھیلیم کس ٹائپ کی ہے اور لیمنا پروپریا کس ٹائپ کی ہے وہ سارے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہو گیا البتہ نیزل کیوٹی میں دو طرح کی میوکوزا ہے نمبر ایک ریسپائریٹری میوکوزا اور نمبر دو آلفیکٹری میوکوزا ٹھیک ہے ریسپائریٹری میوکوزا کی اپیتھیلیم کونسی ہوگی ریسپائریٹری اپیتھیلیم جو بھی ہم نے یہاں پہ پڑھی تھی پانچ سیلز والی ٹھیک ہے اور آلفیکٹری میوکوزا کی اپیتھیلیم کونسی ہوتی ہے ساری آلفیکٹری میوکوزا کی اپیتھیلیم کونسی ہوتی ہے آلفیکٹری اپیتھیلیم یہاں در تو بہت بڑی سمپل سی ہوگی ٹھیک ہے اب ہم دونوں میوکوزا کی لیمنا پروپریا بھی تھوڑا سی دیکھ لیتے ہیں نیزل کیوٹی میں جو ریسپائریٹری میوکوزا ہے اس کا لیمنا پروپریا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ایک کنیکٹیٹ پیشو کی تین لیئر ہوتی ہے پھر اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر نہ بلڈ ویسلز کافی ساری ہوتی ہیں ان کے پلیکسس بن رہے ہوتے ہیں آرٹریز وینز کے حاپس میں انوسترموسز ہو رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں کومن ہوتی ہیں اسی طرح وہ بتا رہے ہیں کہ اسی یعنی کہ نیزل کیوٹی کے اندر جو ریسپائریٹری میوکوزا ہے اس ریسپائریٹری میوکوزا کے لیمنا پروپریا کے اندر بہت لارج وینس پلیکسس بھی بن رہے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سویل باڈیز یا کیورنس باڈیز کا نام بھی دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ بات کو پھر اس کیورنس باڈیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہر بیس سے تیس منٹ میں یہ ایک بلڈ کو اس طرح سے اپنے اندر انگویج کرتے ہیں کہ ائر کا جو پیسے جائے نا یہ ائر کا فلو اس پرٹیکلر سائیڈ پر تھوڑا کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک سائیڈ کے جو وینس ہیں وہ اس طرح سے ایک کرتی ہے کہ وہاں پر ائر کے فلو کو کم کر دے اس کی کیا سگنفیکنس ہے تاکہ اس سائیڈ کی جو لیئرز ہیں اپیتھیلیم وغیرہ یہ بیچاری خوشک نہ ہو جائے ان کو مویسشن ہونے کا ٹائم مل جائے ظاہری بات ہے اگر سانس لی جا رہے ہیں ائر گزری جا رہی ہے گزری جا رہی ہے گزری جا رہی ہے تو ہو جاتا ہے اپیتھیلیم بیچاری ہے تھوڑے دن پر ڈرائے ہو جائے بیچاری ڈیسیکیٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو ڈیسیکیشن کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ائر فلو کو روک دیتے ہیں اتنی دن میں دوسری جگہ سے ائر فلو ہوتا رہے گا انسان سانس لیتا رہے گا لیکن پرٹیکل اور جگہ سے ہم ائر فلو کو تھوڑے چھوڑے دیکھنے روک دیتے ہیں تو یہ ایک بڑی سمپل چیز تھی اس میں ایسیک کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں تھی باقی میوکوزہ اس کے اوپر میوکس کی لیئر ہوگی اور میوکس نے پارٹیکلز کو انٹرائپ کرنا ہے آپ کو پتا ہے کچھ پارٹیکلز اس پر لگ جاتے ہیں اور پھر سیلیا جو ہوتا ہے وہ میوکس کو بہار کی طرف پروپیل کر رہا ہوتا ہے یہ سارے چیزیں تو ہمیں ویسے ہی جنرل باتیں ہیں اس میں ایسیک کچھ ڈیفیکلٹی نہیں ہے ہم کولومنر سیلیڈڈ سیلز کو پڑھ چکے ہیں کہ ریسپاریٹری اپی تھیلیم پر کولومنر سیلیڈڈ سیلز ہوتے ہیں یعنی کہ سیلیا جو ہوتا ہے وہ میوکس کو پروپیل کر رہا ہوتا ہے آگے کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے اس سارے چیزیں پڑھ چکے ہیں اس میں ایسے کچھ ڈیفیکلٹی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم نے نیزل کیفٹیک ہم ڈسکس کر رہے ہیں پھر اسی طرح اور فیکٹری میوکس آ کے اندر جو اپی تھیلیم تھی اور فیکٹری اپی تھیلیم وہ تو میں ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں اور باقی جنہوں نے یہاں پہ تھوڑے باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کا در سپیشل گلینڈز بھی ہوتے ہیں جن کو ہم آل فیکٹری گلینڈز کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کی اپیرنز ییلو ایش براؤن ہوتی ہے یاد کریں تھوڑے پہلے بتایا تھا ہم نے آل فیکٹری میوکوزا کی جو آل فیکٹری اپی تھیلیم ہے اس میں ایک سیل ہوتے ہیں جن کو ہم کہنا ہے سسٹینٹیکلو سیلز اور ان سسٹینٹیکلو سیلز میں ایک پیگمنٹ ہوتا ہے جو اس کو ییلو ایش براؤن کرتا ہے ٹھیک ہے اب مکس اپنی کا نمز والا ریپیٹ کر رہا ہوں آل فیکٹری میوکوزا جہری بات ہے اس میں لامنا پروپریہ بھی ہوگا اور اپی تھیلیم بھی کونسے اپی تھیلیم ہوگی آل فیکٹری اپی تھیلیم ٹھیک آل فیکٹری اپی تھیلیم تین طرح کے سیلز کی بنی بھی تھی ان میں سے ایک سیل تھی سسٹینٹیکلو سیلز اور اس سیل کا ہمیں ڈسکس کیتا ہے کہ اس کے اندر پیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ اس کو ییلو ایش براؤن اپیرنس دے دیتا ہے اسی کی وجہ سے اس سیل کی وجہ سے یہ اپی تھیلیم ییلو ایش براؤن ہوتی ہے اور اس اپی تھیلیم کی وجہ سے یہ مکوزا بھی ییلو ایش براؤن ہوتا ہے اچھا ایک دفعہ بریف لی یہ دونوں اپی تھیلیم کو میں ریوائز کرنے لگاؤں دیکھیں اولفرچ یے پی تھیلیم میں تین طرح کے سیلز ہیں اور فیکٹری سیلز سسٹینٹیکلو سیلز بیزل سیلز اور فیکٹری سیلز بائی پولر نیوران ٹائپ سیلز ہیں جو کہ جو اوڈور ہے اس کو سنس کر رہے ہوتے ہیں یہ والے سیلز ہو گئے سسسٹینٹیکلو سیلز اس کے سائیڈ پر ہوتے ہیں جو اور فیکٹری سیلز کو پروٹیکشن وغرہ دہ رہے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور بیزل سیلز وہ ہوتے ہیں جو کہ ڈیوائیڈ کر کے مزید سیلز ایڈ کرتے ہیں لیئر کے اندر سمپل اور اسی طرح میں ریسپائریٹریے پہ چیلیوں کو بھی دوبارہ ریوائز کر لیتا ہوں ریسپائریٹریے پہ چیلیوں کو اندھے پانچ طرح کے سیلز تھے سیلیڈ کولمڈا سیلز ان کے پر ان کی سرپس پہ سیلیا موجود ہوتا ہے اور سیلیا کے نیچے ڈیر سرے سیلیا کو انرجی ملتی رہے اور سیلیا موو کرتا رہے ٹھیک ہو گیا دوسرے سیل کی ٹائپ سی گوبلٹ سیلز کی موکوس کو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں بیزل سیلز یہ آپ کو پتہ ہے ڈیویزن کے تھرو سیلز کی تعداد کو بڑھا رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح سے آکے پہ آتے ہیں برش سیلز اور اینڈ میں سمال گرنیو سیلز برش سیلز آپ کے سنسری ریسپٹرز ایک طور پر کام کرتے ہیں اور سمال گرنیو سیلز بڑا ان کا مجھدار سا فانکشن کا ہم نے دیکھا تھا اور کاربن ڈیاکسائیڈ آکسیزن کو بھی سینس کر لیتے ہیں یہ اور ان میں گرنیوز ہوتے ہیں جن کے اندر ہارمونز ہوتے ہیں یعنی ہارمونز رہے کو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کی بات ہے تھا ٹھیک ہے اچھا اب نیزل کیوٹی کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا پڑھ لیا اس کے بعد ہم نے نیزل فیریکس کو ڈسکس کرنا ہے لیریکس کو ٹریکیا کو برانکا اور برانکیوز وغیرہ کو لیکن وہ آسان ہوگا کیونکہ بیسک جو چیزیں ہم سمجھ چکے ہوئے ہیں اب تو تھوڑا 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 دیفرنسز ان سارے سٹرکچرز میں آئیں گے ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور پھر ان سارے سٹرکچرز میں جو سیمیلارٹیز ہیں اور جو کمپیلز ہیں سیکنڈ پارٹ کی ویڈیو کے اینڈ میں میں نے ایک ٹیپے بنایا ہے وہ ٹیپے میں آپ کو دسکس کروں گا تو تینکیو ویڈیو اچھی لگے شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ